بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو یک نستائیم پولی سسٹک کیڈنی ڈیزیز آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں فلیوڈ فیلڈ سسٹ جو ہے نا کیڈنیز کے اندر بن جانا اور وہ ملٹیپل ہونا انہیں ہم کہتے ہیں پولی سسٹک کیڈنی ڈیزیز یہ تھا سمپل سا ریویو اب اس کے اندر نا ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے دو پارٹس کے اندر ایک ہوتی ہے اڈائلٹس پولی سسٹک کیڈنی ڈیزیز ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے چائلڈھوڈ پولی سسٹک کیڈنی ڈیزیز دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے دونوں کو ہم ساتھ لے کے نا سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں جو ہمارے پاس اڈائلٹ والا پولی سسٹک کیڈنی ہے نا اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہ کیڈنی ہے اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ یوں 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 سسٹ سسٹو سسٹ بنی ہوئی ہے تو یہ بسیکلی ایک آٹو سومل ڈومیننٹ ریٹ کے اندر آئے گی یہ اڈلٹ والی ٹھیک ہے آٹو سومل ڈومیننٹ کے اندر ہمارے پاس یہ آتے گی اور یہاں پہ اب نارمل پروٹین کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر پروٹین کا نام اس نے لکھا ہوا پولی سسٹن جو ہے نا ٹھیک ہے اس کی اب نارمل پروڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس ملٹیپل سسٹ بنا جاتی یوں کہہ لے کہ انلارجمنٹ آف رینل پیرن قائمہ جو کیڈنی کا پیرن قائمہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ اہم خام خواہ جو ہے نا وہ انلارج ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب یہ انلارج ہوگا پولی سسٹن آ جائیں گے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیڈنی کا جو بھی سٹرکچر ہے نا وہ ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے نا وہ جتنا بھی رینل ماس ہے نا اس کی اس نے ڈسٹرکشن کروانا شروع کر دینی ہے نائٹی فائی پرسنٹ کیسز میں یہ دونوں کیڈنیز کو انوال کر لیتا ہے ایک یا اس کے ساتھ دوسرا ہی اور انیشلی یہ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن جب یہ بھڑتے شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ایک تو میں نے کہا آٹوسومل ڈومیننٹ ہے اچھا یہاں پہ کہہ لیتے ہیں کہ میوٹیشن جو ہے نا وہ جین کے اندر ہونی ہوتی ہے ٹھیک ہے جین کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے پی کے ڈی وان اور پی کے ڈی ٹو نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس پی کے ڈی وان کے دن میوٹیشن ہوتی ہے کبھی کبھار پی کے ڈو میں فیفٹین پرسنٹ جو ہے نا میوٹیشن پی کے ڈو میں بھی ہو جاتی ہے پولیسیٹک کیٹری جو ہمارے پاس دیزیز وان ہے اور وہاں پہ ہے اور جو گردے ہیں نا جس طرح تھائرائیڈ میں وومن کے اندر زیادہ مسائل ہو رہے تھے اسی طرح وومن جو ہے نا وہ مور سفر کرتی ہیں دین مین خواتین کو گردے کا تھائرائیڈ کا مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بائی لیٹرل انلاجمنٹ ہوگی دونوں کیوں نہیں کی ٹھیک ہے مورالیسٹ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ار ریگولر اپر کوارڈرنٹ کے اندر آپ کو ابڈومینل ماس جو ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے جس کو یہ ہو نا پولیسیٹک کیٹریزی اس کے اندر آپ کو ار ریگولر جو ہے نا وہ ماس کی جو ہے نا وہ فیلنگ ہوتی ہے ابڈومین کے اپر کوارڈرنٹ کے اندر ٹھیک ہے ساتھ میں اس کو ڈال لائن پین جو ہے نا اسے در آ جاؤ نا ٹھیک ہے اس کو ڈال لائن پین بھی جو ہے نا ہمارے پاس ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ یہ اتنے سمٹمز آ گئے ہیں تو ایک وقت آئے گا جس جس طرح یہ سیورٹی کی طرف جائے گا تو پیشنٹ کو ہیما چوری آ جائے گا شروع میں ایسیمٹومیٹک ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کے خون میں جو ہے نا یورن کے اندر خون آنا شروع ہو جائے گا ہیما چوریا ٹیک وجہ کیا ہے جو ہی ایک سسٹ رپچر کرے گی تو وہ خون و خون بلڈی سسٹ یوں کہہ لے کہ آئے گی وہاں سے بلڈ جو ہے نا وہ یوٹا پکنا شروع ہو جائے کر وہ آپ کے پشاپ کے اندر آنا چاہے گا یہ ہمارے پاس ہیما چوریا کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے along with infection جو ہے نا بہت کامل ہزاری بات ہے جہاں پہ خون اور یہ سارا گندگی ہوگی تو وہاں پہ یہی ہوگا جسے کی وجہ سے infection ہم کہتے ہیں پائلو نیفرائٹس جو ہے نا ان پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ کامل ہے ٹھیک ہے پھر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ kidney نے کیا پروڈیوس کرنا ہوتا ہے renin angiotensin جو کہ ہمارے پاس وہ blood pressure اور اس کے سارے کے ساتھ involved ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگی جب وہ سارے disturb ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا hypertension کے ساتھ سے مریض پیشنٹ کرے گا کیونکہ multiple system نہیں ہے وہ کیا کریں گے pressure لگائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس kidney کی جو ہے نا وہ blood supply compromise ہوگی جب وہ blood supply compromise ہوگا تو kidney کو signal جائے گا کہ یار تم نہ جلدی سے renin angiotensin جو ہے نا وہ secret کرنا شروع کرتے ہیں renin angiotensin کیا کرتے ہیں بیزو constriction کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس blood pressure raise لو جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے رینل failure کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے sign and stage renal ہمارے پاس disease ٹھیک ہو گیا تو اگر اتنی سی باتیں بھی لکھ دو گئے نا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مارکس جو ہیں نا وہ polycystic kidney disease کی اوپر مل سکتے ہیں اب یوریمیا بیسی کل کیا تھا کہ اس کے اندر وہ blood urea or nitrogen جائے دا کیونکہ kidney اخراب ہے تو سارے toxin جو ہیں نا وہ آ جائیں گے اس disease کا association کیس طرح ہوگا clinical scenario میں ہمارے پاس کس طرح patient کو وہ exam کے اندر present کر دیا اس کو وہ bury aneurism کے ساتھ جو ہیں نا وہ لے کے آئیں گے آپ کے پاس تو اگر میں polycystic kidney disease کی کر دوں کہ association کس کس چیز کے ساتھ ہے تو میری جان اس کی association ہے ہمارے پاس bury aneurism دماغ کے اندر cranium کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے نا سرکل آپ willis ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ نے اب یہ neuronaٹومی کے اندر یوں کر کے ایک آپ کا بندہ تھا اگر intra-cranial ہمارے پاس وہ سارے کا سارا aneurism ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں bury aneurism جس کی association جو ہے نا وہ ہمارے پاس bury aneurism کے ساتھ ہو جاتی ہے آپ کو میں ایک ڈیاگرام دکھا جاتا ہوں یہ والی دیکھو ٹھیک ہے cranium کے اندر جو vessel ان کے اندر کوئی بھی aneurism ہو جانے سے یہ ہمارے پاس سرکلیس ہے تو اس کے اندر aneurism اس کا ایک بڑی association ہو جاتی ہے ٹھیک ساتھ میں ہمارے پاس اس کا جو دل ہے نا اس کی اندر جو mitral ہے mitral valve ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو prolapse ہو جاتا ہے یہ دیکھو نا suppose یہ ہمارا cardic ہے نا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کونسا ہو گیا right والا یہ ہمارے پاس left والا ہو گیا right والے کو tricuspid والے left والے کو bicuspid یا mitral valve یہ جو right والا ہے نا یہ left والا sorry یہ right تھا یہ left ہے right والے کو tricuspid left والے کو bicuspid تو bicuspid یا mitral valve جو ہے نا یہ ہمارے پاس اس کی prolapsing ہمارے پاس ہو جائے گی پھر ہمارے پاس urinary track infection اس کے ساتھ association urinary track infection along with benign hepatic cyst یہی cyst اب liver کی طرف progress کر رہی ہے کبھی کبھات ovary کی طرف جاتی ہے تو ہمارے پاس benign hepatic cyst بھی اس case کے اندر آپ کو دیکھ جاتی ہے اب یہ سارے کے ساری آپ کا clinical scenario آگیا تو ڈاکٹ صاحب آپ اس کا diagnosis کس طرح کریں گے ٹھیک کہ کس طرح آپ patient کو confirm کریں گے تو diagnosis simple کوئی اتنی لبی جوڑی کہانی نہیں بتا دیتا ہوں سائٹولوجیکل examination آپ کا کریں گے سب سے پہلے دیکھو examination میں جو cyst بنی ہے اس کا examine کر لیں گا find needle aspiration cytology کے ذریعے F&AC کروالو ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے آپ examine کر لینا جو بھی آپ کے پاس cystic fluid ہے تو اس سے آپ rule out کر لگے کہ آیا کہ یہ cancer ہے یا کوئی cyst ہے اس کے در fluid ہے اس کو examine سارا کار لوگ آپ کو پتہ چال جائے کہ یہ cancer سے ہم نے rule out کر دیا اس کے بعد آپ نے urography والے سارے test وہ کرو intra venus urogram ہو دیکھیں گے تو urography confirm کرتے ہیں most diagnosis کو آپ کو جو renal shadow ہے نا وہ تمام direction کے اندر enlarge ملے گا یہ دیکھیں نا یہاں پہ سست یہاں پہ سست یہاں پہ سست یہاں پہ سست جب اس کریں گے تو آپ جو renal shadow ہے وہ all direction کے اندر enlarge ملے گا renal shadow enlarge in all direction کیوں اس کے اوپر ساری compression تو اسی کے اوپر آ رہی تو renal pelvis ہمارے پاس compress آپ کو مل جائے گا ٹھیک پھر ہمارے پاس کیا ہوگا جو calluses ہیں وہ stretch جو ہوں گی over the sister جہاں جہاں sister ہوں گی تو renal calluses یوں کر کے بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جہاں جہاں sister ہوگی وہاں اس کی stretching آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی اور وہاں تے آپ بیگ بیزار بائی لیٹرل آپ کو عجیب اس قسم کی جو نظر آ جائیں گی اب آپ نے یہ سارے سارا ڈائیگ روز بھی کھار لیا تو ڈاکٹ ساب اب آپ treatment کیا کریں بکرائی داری ہے نا تو ایک بوٹی بس چکھ نہیں ہے کھانی نہیں ہے تو low protein diet اس کو ہم رکمینڈ کریں سب سے پہلے ساتھ میں ہم نے کہا کہ اس کو infection ہو رہا تو آپ نے antibiotic اس کو چلا دی نہیں ہے ساتھ میں ہم نے کہا اس کو hypertension ہو رہا تو anti hypertensive اس کو ساتھ میں لگا دینی ہے anti hypertensive ٹھیک پھر آپ نے کہنا کہ جو cyst ہے نا کیونکہ یہ سارے compress کرواری ہے اسی کی وجہ سے سارا ہے تو main cyst کے لئے ہم نے سجری کرنی ہے روب سنگ آپ پروسیجر یا آپ پروسیجر پروسیجر ہم کہا لی ٹھیک پھر ہم کیا کر سکتے ہیں رینل replacement therapy بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسے یوریمیاں ہو رہا ہے تو رینل replacement therapy ہمیں کرنی پڑے گی اب وہ کیا ہو سکتا ہے اگر تو وہ غریب ہے تو آپ اس کو پھر ڈیالیسز کے اوپر لگا دو لیکن اگر وہ امیر ہے اور وہ افورڈ کر سکتا اپنوں ڈونر بھی لے کے آس تو آپ اس کا پورا رینل ہی transplant کر دو ٹھیک ہے تو رینل transplant کر دیں گے رینل کو گردے پرانا نکال کے نیا گردہ ڈال دو تو آپ کے پاس مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو میں نے لکھا ہوں روب سنگ یہ عمومن examiner سننا پسند کرتے ہیں یہ لفظ یہ پروسیڈر اس کے نروسی کے لیے کرتے کیا آپ uncap کرتے ہیں سسٹ کو تو اس سے بہت سیمٹم بہت بس اتنی باجات کالے نا یہ ہمارے پاس adult جو ہمارے پاس ہے نا پولی سسٹک کنڈنی ڈیزیز تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ سارے باتیں بتا دیا آپ ہوفلی ڈیگنوز کر لوگی بیری اینوریزم نہیں بھولنا ہیمچوریا ہائپر تینشن یوریمیا ہوں گا فائن انٹل ایسپیریشن سائٹالوجی کر لیں گے یوروگراف کر لیں گے رینل شیڈو آپ کو دکھ جائے گا ان لاج ان آل دریکشن اور رینل پیلویس آپ کو کمپریس دکھ جائے گا آپ نے ٹریٹمنٹ یہ کرنی ہے اور یہ پروسیجر آپ کو اب میں آتا ہوں جی یہ جو ہم نے چائلڈھوڈ کیا ہوا اس کے اوپر اوکے یہ جو چائلڈھوڈ پولیس کرنی ڈیزیز ہے یہ بیسیکلی اڈلٹ والا آٹوسومل ڈومینیٹ تھا یہ ہمارے پاس ہوگا آٹوسومل ریسیسیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میوٹیشن کس کے اندر تھی اس کے اندر تھی پی کے ڈی وان اور پی کے ڈی ٹو کے اندر یہاں پہ صرف پی کے ڈی وان جین کے اندر میوٹیشن آپ کو دکھے گی صرف بچے ہے تو اس کے اندر اچھا یہاں پہ آپ کو کیونکہ ہے ہی بچہ تو اتنی یہ سویر ڈیزیز ہوتی ہو جائے کرتی اتنا یہ سویر ہوتا ہے مطلب رینل فیلیر ہوتا ہے جو کہ اس کو پوٹر سیڈروم کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے بعد بچے کی ڈی ہو جاتی ہے تو یہ جناہ ہوتا ہے یوں کہہ لیں کہ رینل فیلیر ان ارلی لائی تو وہ سارے کسر کام خراب کرے گا اس کی وجہ سے ہمارے پاس کی ہوگا ہائپر ٹینشن بچے کو بہت زیادہ ہوگا وہ اینیمک ہو جائے گا اگر پیدا ہو بھی گیا ساتھ میں اس کو کلنی سٹون بہت زیادہ ہوں گے جو کہ ان بیر ری ہوں گے تو اب یہاں بھی اس کی آسوسییشن کیا ہے اس کی وجہ بچوں کے اندر ہیپیٹک اور پلمانری فائیبروسیز ایک لفظ لکھا ہوا ہے ہیپیٹک اور پلمانری لنگز کے اندر اور جگر کے اندر فائیبروسیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے بچوں کے اندر تو اس وجہ سے اس کی سیوریٹی بہت زیادہ ہوگی ہیپیٹک اور پلمانری بچوں کے اندر آپ پتہ ہونے چاہیے پھر اس کی جو سپلین ہے وہ بہت بڑی ہوگی سپلین میگیلی جو ہے سپلین میگیلی وہ بچوں کے اندر بہت زیادہ دیکھ جائے گی اس کو مہیندر ہنڈی بائیٹ کار دی یوں ٹھیک ہے یہ ہم نے چائلوڑ بھلا کار سپلین میگیلی جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو یہ تو نہیں ہے کہ مرنے دینا ہے آپ میں مینجمیٹ کیا کرنی ہے کیونکہ انفیکشن اس کی ویسے بہت اگروج ہے تو آپ اس کو انٹی بارٹکس جو ہے نا وہ لو ڈوزز کے در دے سکتے ہیں سار میں جو ہائیپر ٹینشن اس کو کریئیٹ ہوئی 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 اس کے لیے بتایا کہ رینل فیلئر ہوگی اور انیمیہ بھی اس کو ساتھ ہوتا بہت بچے کو انیمیہ کے لیے آپ باہر سے آئرن کی سپلیمنٹ دیں گے اور اریتھرو پوائٹن کیونکہ گردے سے اریتھرو پوائٹن ریلیز ہوتی ہے آپ یہاں پر ریلیز نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جن کے ذریعے آپ اس بچے کو بتا سکتے ہیں اچھا جب آپ اس کا دائیگنوز کی طرح کرتے ہیں آپ انٹرا بینس جوروگرام آئی وی یو کریں گے تو آپ کو سن برسٹ اپیرنس کرنی کے اوپر نظر آ جائے جس طرح یہاں دکھا دو سن برسٹ جو اپیرنس دل جاتی ہے کوئی خاص علاج نہیں ہے پیلی ایٹیو ٹریٹمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے پھر ہی جا کہ کہیں نہ کہیں ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سی ٹی بھی کر سکتے ہیں کنٹران سی ٹی وہ سارے کار لیں گے تو آپ پتا چا لئی جائے گا یوروگرام آپ انجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر جہاں جہاں پہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایکس رے لیا کرتے ہیں تو آپ پتا چل جاتے کہ اس جگہ پہ کنسٹریشن دیتا ہے اس جگہ پہ بلوکیج ہے ریٹینشن یہاں پہ ہوگی تو ایکس رے پہ دکھائی دے پولیسسٹی کننی کے اندر آپ کو سویس چیز اپیرنس بیل شیف یا پھر سپائیڈر لیگز جو ہوتی ہے اس طرح کر گئے تو وہ آپ کچھ شکل مل جاتی ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ بتا دیا رویس رینل پیر رینل ٹرانسپرانٹ کر لیں گے تو وہ باقی باتیں میں نے بتا دی تو بچے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک چھوٹو سا ٹاپک ہے وہ بھی ہم اسی کے سائیڈ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے واضح میں اس کا سکرین شاٹ آپ کے ساتھ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی کو سپیس کو جوز کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ سیمپل رینل سسٹ کا بھی ایک اس نے ذکر کیا ہوا ہے اسی ٹاپک کے در کیڈنی کے در سیمپل یہ تھا پولی سسٹ یہاں پہ سیمپل رینل سسٹ آپ کو مل سکتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کیڈنی کے اوپر ایک چھوٹو سی سسٹ آپ کو مل جائے جو کہ بینائن ان نیچر ہو ٹھیک ہے نان ہیرن ڈیٹری ہو کبھی کبھ یہ سنگل ہوتی کبھی کبھ یہ ملٹیپل ہو سکتی ہے لیکن مور اور لیس بینائن ہی ہوتی ہے اب نارمل سائز آپ کیڈنی اسی کے ساتھ تھی یہ کمپرومائز کرتی یہاں پہ کنڈی کی سائز بھی بڑھ گیا تھا لیکن یہاں پہ نارمل سائز بسا جائے گی ٹھیک اب اس کو آپ نے دائیگنوز کس طرح کرنا ہے سیمپل آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا رہے نا ٹھیک تو یہ آپ پتہ چل دیکھ کہ یہ یہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ روڑی سی بنی ہوئی تھا اب اس روڑی کو آپ نے ٹیومر سے کس طرح ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے تو جب اس کو آپ سائٹالوجی کے لئے بھیجیں گے تو اس کی سمود تھن سرفیس ہوگی اس طرح آپ ٹیومر سے سرفیس ہوتی ہیں ساتھ میں ہمارے پاس کمپلیٹلی جو نہ فلیوڈ ہوگا اگر ٹیومر ہوگا تو آپ کچھ چیز سولید ہوگی لیکن یہاں پہ اس سسٹ کے اندر پانی 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 فلیوڈ اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ چھیڑھتے نہیں ہیں صرف اس وقت ٹریٹ کریں گے سیمپل رین ایسیسٹ کے بارے میں چھوٹی سی باز میں نے دوگر گندر لیکی ہوئی ہے پھر ہمارے پاس بلکہ سکرین شایئی لے لیتی تاکہ جن لوگوں کو چاہیے وہ شاید کچھ ہیلپ ہو جائے اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے پی کے ڈی پور فلی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہو ہی جائے گی سکرین شایٹ اس کا مار لی انشاء اللہ کوئشن غلط نہیں ہوگا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ جو ہے نیکسٹ رینل پیلویس ی یوریٹر 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 پائپ آ رہا ہے اس کی ہمارے پاس ڈوپلیکیشن مجھے ڈبل ڈبل پائپ کدرتی طور پہ آگئے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ 4% پیشنٹ کے در مور اور لیس وہ کہہ رہا کہ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ یونی لیٹر بھی ہو سکتا ہے یا پھر بائی لیٹر بھی ہو سکتا ہے اور جب آپ اس کو یوروگرام کرتے ہیں نا انٹرابینس آئی وی یو ٹھیک ہے تو یوروگرام کے اندر جو نا آپ اس کو ایزی لی لیٹیکٹ کا سکتے ہیں کہ ہاں یار اس کے تو رینل سے دو جو یوریٹر نکل رہے ہیں ٹھیک ہے دو دو پائپ نکل رہے ہیں تو آئی وی یو آپ کو کرنا پڑے گا اس کے لیے اب یہ ہمارے پاس نا اکثر اوقات نکلتے لیدہ لیتے ہیں لیکن نیچے جا کے یہ ایک ہی بن کے یوریٹر آپس میں ہاتھ مل لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کامن یوریٹر اور ایفیس کے اندر جو ہو جا کے اپن ہو جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھی یہ نیچے سے آپس میں مل جا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کلینیکل فیجر کیا ہے موسٹی اسیمٹومیٹک ہوتا ہے کوئی اتنا اس کا رولہ نہیں ہوتا کبھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ یہ پیلوک یوریٹرک آبسٹرکشن کروا جائے ٹھیک ہے پیلوک یوریٹرک یہاں پہ آبسٹرکشن کسی قسم کی ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے کیونکہ والا یوریٹر کہیں اور ہی جا کے اپنی اپننگ شروع کر دے بجائے اس کے بلیڈر میں جائے کہیں اور جا کے اکٹوپک اگر اپننگ شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس ہوگی اب یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اکٹوپک یوریٹر ہے وہ دیریکٹلی یوریترا کے اندر ہو سکتا اوپن ہو جائے ہو سکتا یہ بجائے بلیڈر کے اندر اوپن ہو سیدھا یہ وومن کے اندر چھوٹو سی یوریترا ہوتی ہے پشاپ کے نالی اس کے اندر سیدھا جا کے اوپن ہو جائے یہ پھر مسئلہ تو ہے نا پھر انفیکشن سیدھا کرنی کے اندر ٹک کر جائے گا یہ بڑا امپورڈنٹ ہے ٹھیک ہے یا پھر بلو جس سیفنگٹر اسی لیے وہ فیمل ان کانٹینیس کے ساتھ آگی ظاہری بات ہے جب بلیڈر اس کو تھوڑا سا پشاپ بنا وہ یہاں سے نکلا اور جا کے فیمل کی یوریترا سے نکل گیا تو وہ فیمل آئے گی کہ مجھے آتی ہے پشاپ میرے سے روکا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس کے ڈربلنگ ہوگی پشاپ کے کترے اس کو آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے پھر جو مین ہے وہ اس کے اندر بھی یہی ہو سکتا ہے اس کے پینائی آرگن کے اندر یوریترا کے اندر جا کے سیدھا اوپن ہو ہو جائے تو یہ بھی اس کے ساتھ آئے گا لیکن میل کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ میل کا یوریترا پھر بڑا ہوتا تو کنٹرول گئی نہیں تو ٹریٹمنٹ کے اقربائے ہوتی لیکن اگر یوریتر کی وجہ سے سویر ڈیزیز ہو رہی ہے تو پھر ہمیں پارشل نیفریکٹمی کارکی اس رستے کو بند کرنا پڑ ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ کے اندر پارشل نیفریکٹمی آپ پیشنٹ کو کروا سکتے ہیں پھر اگر تو کوئی بھی یورینری ریفلیکس آ رہا ہے اس کی وجہ سے بار بار اس کی وجہ سے یوریت ریبل کر رہا تو پھر آپ پکڑ آپ اس کو اکسائز کار دو پکا پکا اس برستے کو ٹھیک ہے یا پھر آپ کیا کریں گے یہ جو آپ کا اپننگ غلط جگہ پہ ہے اس کو پکڑ کے بلیٹر کے اندر سیدھا لے جاؤ اور وہاں پہ جا گی اس کی اپننگ کھول دو یہ ہی ہمارے پاس ہو سکتا ہے اپشن اور کے ساتھ کہی نہ کہی ریلیٹر مطلب بلوننگ ہو جانا ہے جہاں پہ بلیٹر کے اندر سپس کریں نا ہمارا بلیٹر ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ یہ اپن ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بلب سا بنا آج ہے بلوننگ ہو جائے یہاں گوبارے کی طرح پھول جائے تو اسے ڈپلیکیٹر یورین ہے اور پھر جہاں یہ اوپن ہو رہے ہیں یہاں پہ بلوننگ سی ہمارے پاس مان رہی ہے یہ ہمارے پاس ایکچولی ہے یوری ٹیرو سیل ٹھیک ہے کنسرپ سمجھ آگے دونوں کو کس طرح پور ریٹ ہم کہا رہے ہیں تو میں نے آپ کو یوری ٹیرو انلارجمنٹ ہے آف انٹرامیورل یوریترا ٹھیک ہے موسٹی یہ یوریٹری اوریفیس کے اندر ہوتے ہیں اب اس کا جو ہے نا وومن جو ہے نا وہ زیادہ سفر کرتی ہیں جن مین سے آپ اس کو ٹائگنوسیز کس طرح کریں گے آپ اس کی یوروگرافی جو ہے نا وہ آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کو ٹیپیکل ہیڈ کے اوپر مل جائے گی ساتھ میں سسٹ آپ کو نظر آجے گی جب سسٹوسکوپی کریں گے نا بلیڈر کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو سسٹ مل جائے گی اگر تو اس سمٹومیٹک ہے تو ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سمٹومیٹک ہے دائی تھرمی ہم انسیجن کرنے ہیں مطلب آپ نے وارڈ کے اندر دیکھا ہوگا دائی تھرمی جو ہے نا وہ جلا کے کچھ نہ کچھ ہم اس کو روڈ کو ختم کر دیں گے تو اسے ہم کہیں گے انڈوسکوپک ڈائی تھرمی انسیجن دے کے سارے کے سارے ختم کر سارے سارے پیو سارے سارے رینی سارے رینی سٹون مگنیشم سٹون یوری سیسٹین اور دین تو جو نیکس ویڈیو میں دسکشن کرتا ہم ابھی تک کسی کوئی مسئل آلوی پر کم تین کیو اللہ مگنیشم